ہی ایفری وان آئی ہوپ آپ سب بہت اچھے ہوگے اور آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک سٹریٹ سٹائل پکوڑے کی ریسپی لے کر آئی ہوں جسے بنانا بہت ہی آسان ہے اور یہ ہیلڈی بھی ہے کیونکہ اسے ہم بنانے والے ہیں مونگ دال اور پالک کے ساتھ بہت امیزنگ ریسپی ہے اور ایوننگ سناکس میں آپ اسے چائے کے ساتھ بہت انجوائے کروگے تو ضرور ایک بات چرائے کرنا اور ریسپی پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولنا تو چلیے پھٹا پھٹ سے ریسپی کو شروع کرتے ہیں یہاں میں لے رہی ہوں ایک کپ مونگ دال جسے میں نے بہت اچھے سے دھو لیا تھا اور اسے تین گھنٹے کے لیے بھگو کر چھوڑ دیا تھا تاکہ مونگ دال اچھے سے پھول جائے اب اسے مکشر گرائنڈر میں ٹرانسفر کر دیں گے اور اس کا ایک دردرہ سا ہمیں پیسٹ بنا کر کے تیار کرنا ہے تو اس میں پانی کا استعمال نہیں کرنا ہے اسی کے ساتھ اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں لیسن کی کلیا اور ایک چھوٹا ٹکرا ادھ رکھا آپ چاہو تو لیسن اور بڑھا سکتے ہو ساتھ میں میں نے ایڈ کر رہا چار ہری مرچ ہری مرچ بھی آپ اپنے ٹیسٹ کے ایک وارڈنگ ایڈ آن کر سکتے ہو اب اسے ہمیں دردرہ پیسٹ لینا ہے اور دھیان رکھے کہ اس میں پانی کا استعمال نہ کرے اور اسے ایک دم مہین بھی نہ پیسے بلکل دردرہ سا ہمیں پیسٹ نہ ہے اب اسے ٹرانسفر کر دیں گے ایک بول میں اور اس کے پاتھ اس میں کچھ اور چیزیں ہم ایڈ آن کریں گے بہت امیزنگ ریسپی ہے اور آپ اسے شام کی چائے کے ساتھ یا آپ پارٹی میں آپ مہمانوں کو بھی سوف کر سکتے ہو سب بہت انجوئے کریں گے اب اس میں آٹ کر رہی ہوں میں ون ہانڈ فل پالک جسے مہین کٹ کر لیا تھا ساتھ میں آٹ کر رہی ہوں ایک میڈیم سائز کا پیاس جسے چاپ کر لیا تھا ایک چمچ کٹی ہوئی دھنیا کے بیج ایک چمچ چلی فلیکس اگر آپ کے پاس نہ ہو تو لال مرچ کا استعمال کریں ایک چھوٹی چمچ جیرے کا پاورڈر اور آدھی چھوٹی چمچ میں آٹ کر رہی ہوں جیرہ اور ایک چھوٹی چمچ میں آٹ کر رہی ہوں اجوائن کو مسل کر کے ڈالیں اس سے فلیور اور خوشپو دونوں بہت اچھے آئیں گے اب اس میں آٹ کر رہی ہوں میں ایک چھوٹی چمچ حلدی پاورڈر ساتھ میں آٹ کریں گے ایک چھوٹی چمچ امچور کا پاورڈر اگر نہ ہو تو آپ نیبو کے رس کا بھی استعمال کر سکتے ہو پھر میں نے ڈالا نامک سواب کے انوسار اور آدھی چھوٹی چمچ ہنگ ہنگ ضرور سے آٹ کریں اس سے فلیور بہت اچھا آتا ہے اب ان سب کو ہمیں ایک وزکر کی مدد سے ملا لینا ہے آپ چاہو تو اسے ہاتھوں سے بھی اچھے سے فیٹ کر کے ملا سکتے ہو تو اسے جتنے اچھے سے آپ ملاوگے پکوڑے جو ہے وہ اتنے ہی اچھے بن کر کے آئیں گے تو بس یہاں ہم نے اچھے سے ساری چیزوں کو مکس کر لیا ہے اور آپ اسے ڈی فرائی کریں گے بہت ہی آسان سی ریسپی ہے اور میں تو کہوں گے کہ آپ ضرور ایک بارے سے بنائیں اور مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کے گھر میں یہ سب کو کیسی لگی تو ڈی فرائی کرنے کے لیے میں گیس پر لے رہی ہوں ایک پان پان میں میں نے آٹ کر رہا ہے ریفائنڈ آئل اور آئل کو ہمیں اچھا گرم ہو جانے دینا ہے اور اس کے بعد اس میں چھوٹے چھوٹے پورشنز ہم پکوڑے کے مکشر کر ڈالتے جائیں گے اور شروع میں میڈیم فلیم پہ ہمیں دو سے تین منٹ ایک طرف اسے اچھے سے فرائی کر لینا ہے پھر اسے اُلٹ پلٹ کے ہم چاروں طرف سے تین سے چار منٹ اور فرائی کریں گے جب تک یہ ایک دم گولڈن کلر کے نہ ہو جائے اور ایک دم کرسپی نہ ہو جائے آپ دیکھو گے ایک بچ کو فرائی کرنے میں آپ کو تقریباً پانچ سے چھے منٹ کا سمیں لگے گا اور کرسپی کرارے ایک تم سٹریٹ سٹائل پکوڑے بن کر کے تیار ہیں آپ اسے بھجی بول سکتے ہو جو کہ مونگ دال اور پالک سے بنی ہے بہت ہیلڈی ہوتی ہے بہت یہ اوئل میں ڈیپ فرائی ہے تو بہت لوگ بولیں گے کہ یہ ہیلڈی کہاں سے ہوئی تو آپ اسے ائر فرائیر میں بیک بھی کر سکتے ہو اگر آپ اوئل استعمال نہیں کر رہے ہو اس سے بھی بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے بس انیس پیس کا فرق ہوتا ہے روڈ سائیڈ والی فلیور نہیں آئے گی اگر آپ اسے ائر فرائیر میں فرائی کروگے تو بیسے میں اکسری ائر فرائیر بھی یوز کرتی ہو بہت آج میں اسے ڈیپ فرائی کر رہی ہوں کیونکہ میں اکتم روڈ سٹائل بنا رہی ہوں پکوڑے مونگ دال اور پالک کے تو بس یہاں ایک بیچ بن کر کے رڈی ہے آپ دیکھ سکتے ہو کتنے کرسپی کرارے پکوڑے بن کر کے تیار ہے اور کھانے میں بھی یہ بہت لا جواب لگ رہے تھے اب دوسرے بیچ کو بھی اسی طریقے سے تھوڑا تھوڑا پوشن اٹھا کر کے ہمیں ڈالتے جانا ہے اور میڈیوم فلیم پہ 5-6 منٹ اولٹ پلٹ کر ہمیں اسے کرسپی گولڈن براؤن ہونے تک فرائی کر لینا ہے اسی طریقے سے سارے پکوڑے کو ہم فرائی کر کے ریڈی کریں گے اور گرمہ گرم آپ اسے دھنیا پودینہ کی چٹنی کے ساتھ یا سمپل ٹومیٹو کیچپ کے ساتھ بھی سوف کر سکتے ہو بڑے پچے سب کو دیفنیٹلی یہ بہت پسند آئے گی تو ضرور ایک پار میری یہ رسپی ٹرائے کریں اور اگر آپ کو پسند آئے تو میرے چینل کو پلید سبسکرائب کرنا نہ بھولیں مجھے اپنا پیار اور سپورٹ ضرور دیں ایسی انٹرسٹنگ ریسپیز ملے کر کل پھر ملتی ہوں آپ سے تب تک کے لیے کھاتے رہے کھلاتے رہے اور میرے ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں شام کی چائے ہماری تو بہت لا جواب ہوئی اور اگر آپ کی بھولتا ہے